موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور آج کی ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں میں شام کے ٹائم سے اور آج یہاں پہ ویکنڈ ہے سعودیا میں ویکنڈ ہوتے ہیں تھرزڈے والے دن کیونکہ یہاں پہ فرائیڈ سیٹرڈے آف ہوتا ہے لیکن میرے ہزبین کو صرف فرائیڈے والے دن آف ہوتا ہے تو اس لئے آج تھرزڈے کی شام کو ہی میں کچھ سپیشل پروپیشنز کر رہی تھی کیونکہ آپ نے میری پہلے کی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ یہ والا پورا ویک کافی بیزی رہا کزن کی طرف سسٹر کی طرف تو اس لئے گھر میں کچھ سپیشل یا پروپر کوکنگ میں نہیں کر سکی تو اس لئے میں نے آج ریسائیڈ کیا کہ کچھ سپیشل بناتی ہوں ہزبین کے لئے اور اپنے ویکنڈ کو بھی اسی طرح سے سپیشل بناتی ہوں تو آج میں بنا رہی تھی چکن پلاؤں اور ساتھ میں بناوں گے پائنیپل سوفلے ریسپیز کے لئے میں نے اس طرح کی کافی ریسپیز اپنے پاکستان ولوگز میں بھی دکھائی ہوئی ہیں اور میری پلاؤں کی ریسپی بھی ایک بہت سمپل سی ریسپی ہے میں چکن پلاؤں کو بہت ڈیفرنٹ قسم کی ریسپیز سے ٹرائے کرتی رہتی ہوں ایک سیم قسم کی ریسپی سے میرا دل بھر جاتا ہے تو آج میں بریانی مسالہ بھی ایڈ کروں گی پلاؤں میں ورنہ میں پیاس ٹرماؤں اور اس طرح کی چیزیں بلکل بھی پلاؤں میں نہیں ایڈ کرتی لیکن آج مجھے کچھ ڈیفرنٹ سٹائل کا پلاؤں کھانے کا دل تھا تو اس لئے آج اس میں میں پیاس ٹرماؤں بریانی مسالہ ہر چیز ڈال کے تو ایک بہت ہی یمی سا پلاؤں تیار کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم اپنا ویکنڈ کس طریقے سے گزارتے ہیں ریاد میں سعودیہ ریبیا میں ویکنڈز پہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے باہر یہاں پہ بہت انجوائے کرتے ہیں لوگ یہاں پہ پارکس میں جاتے ہیں باربیکیوز کرتے ہیں اور اسی طریقے سے میں تو اپنے پورے ویکنڈز کو بہت زیادہ انجوائے کر چکی تھی تو اس لئے یہ ویکنڈز اپنے گھری گزاروں گی اور اپنے گھر کی کچھ چیزیں منیج کروں گی موسیقی پلاو ہو گیا ہے جی ریڈی اور بہت ہی یمی قسم کا یہ پلاو بنا تھا اور میں بہت ٹائم بعد یہاں پہ کوکنگ کر رہی تھی تو مجھے یہی تھا کہ مجھے پتہ نہیں ساری چیزوں کا آئیڈیا ہوگا یا نہیں لیکن سب کچھ بہت اچھا بن گیا تھا اور میں پلاو کے ساتھ رائتہ ضرور بناتی ہوں مجھے تھوڑا سا تھک رائتہ پسند ہے بہت پانی پانی کیونکہ میں چاولوں کے اوپر ایڈ کر کے یہ نہیں کھاتی تو جی پلاو کو انجوائے کرنے کے بعد میں بہت فٹا فٹ سے پائن ایپل سوفلے بنا لوں گی لیڈی ہو جاتا ہے یہ سوفلے اور میں کپ کیکس کے ساتھ اور یو بسکٹ کے ساتھ ایک کوکٹیل اور کریم پیکٹ کے ساتھ بناتی ہوں اور آپ اس کو بہت ایزیلی کبھی بھی کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں اپنی ڈینرز پہ دعوتوں پہ کسی بھی چیز پہ بہت جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے تو جی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پہلے میں نے کیک کلیرنگ کر دی تھی اس کے اوپر میں نے کوکٹیل کا پانی سپیٹ کر دیا تھا اور کوکٹیل ڈال دیا تھا اور کوکٹیل ڈالنے کے بعد ہم اس میں کریم ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ پاکستان میں اس کو بنائیں گے تو پاکستان میں کریم اتنی پتلی نہیں ہوتی تو اس لیے اس کو وپ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آلڑی وپ کریم ہے تو میں اس کو وپ نہیں کروں گی لیکن پاکستان میں ملک پیک کی کریم کو میں وپ کر کے ڈالتی تھی تو ہی وہ والا ٹیسٹ آتا تھا جو یہاں پہ ہم کھاتے ہیں تو یہ بہت اچھا بنتا ہے اور ہم نے اپنے ویکنڈ کو بہت انجوائی کیا ہے یہ دونوں چیزیں کھا کے اور ہمیں بہت اچھا لگا تو آپ لگ بھی اس کو صرف ٹرائے کریے گا موسیقی موسیقی اچھا جی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کچھ کلپس اور کچھ اپنے گھر کے حالات جو کہ میری وارڈروب آنے سے پہلے تھے اور یہ میری پرانی وارڈروب ہے جو کہ اب ہمیں بہت چھوٹی بڑتی تھی تو اس کو ہم نے سیل کر دیا تھا اور اس کے بعد ہماری نئی وارڈروب آ گئی تھی میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو دکھایا تھا جب میں وارڈروب لینے گئی تھی ہوم بانکس بے تو جی نئی وارڈروب آ گئی تھی اور یہ والی وارڈروب ہم نے چینج کر کے لے لی تھی تو یہ بہت اچھی ہمارے بلکل فرنیچر کے ساتھ یہ میچ کر رہی تھی اور اس کی سیٹنگ میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اس لئے میں پروپر اس کی ساری ویڈیوز نہیں بنا سکی لیکن یہ کلر اور یہ سارا ہمارے روم کے حساب سے بہت اچھا لگ رہا تھا تو جی ابھی میں فتہ فت سے بنا لوں گی ناشتہ اور ناشتے میں میں اتنی سپیشل چیزیں اب اس لئے نہیں بنا رہی کیونکہ آج ویکنڈ ہے اور آج میں رات کے ڈینر تھوڑا مزید سپیشل بناؤں گی تو اس لئے ابھی فتہ فت سے بس ناشتہ بنے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیسے ٹائم سپین کرنا ہے ویسے تو جب ہم نے ویکنڈز میں کئی باہر نہیں جانا ہوتا تو ہم لوگ جیسا کہ آپ لوگ کو میں نے بتایا ہی ہے کہ ارتگل ڈراما دیکھ لیتے ہیں یا کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں یا گھر کے کوئی کام کرنے ہوں تو وہ ہزبین کے ساتھ مل کے میں کر لیتی ہوں تو ابھی جی یہ ساری چیزیں ارینج کروں گی اور اس کے بعد کروں گی ڈینر کی تیاری ناشتہ کرنے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں اور میرا آج کا سارا ویلوگ آپ کو کچن سے ریلیٹر چیزوں سے ہی ملے گا تو ابھی میں کیا کرتی ہوں کہ میں چکن کو دہی میں میرینیٹ کر کے اور پھر اس میں چکن تکا مسالہ ڈال کے اور تھوڑا سا لسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اور لیمن ڈال کے میں کیا کرتی ہوں کہ اس سارے مسالے کو میں فیس کر دیتی ہوں یہ مسالہ بہت کام آتا ہے اگر آپ نے اس مسالے سے بنانی ہو رول پراتھا بنانا ہو یا کبھی آپ نے پاسٹا بنانا ہو تو اس کے لئے بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے پیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کبھی سبزی بنائی ہوئی ہے یا دال بنائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کچھ یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں چکن تکے کی بلکل ان کا ٹیسٹ چکن تکا کی طرح ہی ہوتا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس پورے پیسٹ کو میرینیٹ کر کے تو فریز کر دیتی ہوں اور ابھی میں تھوڑا سا رکھ لوں گی کیونکہ آج رات میں نے پاسٹا بنانا ہے وائٹ سانس پاسٹا تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ میرے ہزبن اتنے شوق سے پاسٹا نہیں کھاتے تو میں صرف اپنے لئے یہ تھوڑا سا کر کے بنا لیتی ہوں ہزبن کے لئے آلادہ تو یہ بہت اچھا رہتا ہے تو جی وہی چکن ہے جو میں نے ابھی میری نیشن کے لئے رکھا تھا اور اب میں اس کو پاسٹا کے لئے ریڈی کر لوں گی اور کیونکہ ہزبن میرے پاسٹا نہیں کھاتے شوق سے تو ان کے لئے میں بنا رہی ہوں کیمہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ مجھے جب بھی اپنے لئے پاسٹا بنانا ہوتا ہے تو مجھے ہزبن کے لئے علیدہ سے کچھ بنانا پڑتا ہے اور ان کو کیمہ بہت پسند ہے تو اس لئے آج ان کی بھی فیورٹ ڈش اور میری بھی فیورٹ ڈش بنے گی مجھے ہمیں ہر έχاہ اور اب میں اس پاسٹاsoldانی چانہ پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے میں نے آپ کو اس کی ریسپی بھی بتائی ہوئی ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور کیمہ بھی میں بہت ایزی لی بناتی ہوں بس ساری چیزیں ایک پین میں ڈال کے تو اس کو پکنے کے لئے رکھ دیتی ہوں اور بلیف میں بہت اچھے طریقے سے ایک ایمار ریڈی ہو جاتا ہے تو جی اس طریقے سے ہم نے اپنے ویکنڈ کو تو انجائی کر لیا لیکن اتنی زیادہ کوکنگ کرنے کے بعد کچن کے حالات کافی خراب ہو جاتے ہیں تو چلیں اب تھوڑا سا کچن کو نیٹ اینڈ کلین کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنے آج کی ویڈیو کی انڈنگ کرتی ہوں اور اس طریقے سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے ویکنڈ کو انجائی کرتے ہیں I hope آپ نے بھی میرے ساتھ انجائی کیا ہوگا Thanks for watching Allah Hafiz